اور کسی کو وہاں پہ پولیوں کے کترے نہیں پلائے گے تو ہمیں خاص کر پلائے گے جس طرح ہمیں کوئی الادہ ملک سے ہم آئے یا کئی جنگل سے نکل گئے پولیوں کے کترے تو پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پلائے جاتے ہیں آپ کو کیوں پلا رہے تھے وہ جی جی انہوں نے ہمیں پلائے ہمیں پاکستانی دیکھا تو انہوں نے کترے بھی پلائے اور انڈین کو نہیں پلائے پولیوں کے کترے اور سب ملکیں جا رہے تھے انہیں کسی کو نہیں پلائے ہمیں پوچھا کہ پاکستانی ہوں ہم نے کہا جی تو دو کترے پلائے دیئے ہم نے بھی پی لئے بس آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ بچوں کو پلائے جاتے ہیں بس اس ٹائم سمجھ نہیں تھی فاس ٹائم جا رہا تھا اچھا ٹریٹ کیسے کرتے ہیں عربی عربی بس پاکستانی کے معاملے میں کافی سخت ہیں وہ جی سخت ہیں وہ بس پیسے کے لالج کرتے ہیں جو ہمارا اسلامی ملک وہ پیسے کے لالج نہیں کرتا ہمارا اسلام آگی ایران تو اسلامی ملک ہے نا ہمارے لئے ریکوائرمنٹ ویو آف نہیں کی انڈیا کے لئے کر دیا کیونکہ انہیں نے ترقی بھی کی ہیں نا انڈیا نے ہمارے پاکستان نے ترقی کام کی آج ہمارے اسلامی صاحب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے نا تو ہمارے بھی پاکستان فشت ہے انڈیا کے انڈیا کے جو ہے نا وہ نہیں اچھی ہے ہمارے ملک کے ماشاءاللہ ہماری جو نماز ہے وہ ترقی ہے ہماری وہ تو دین ہو گیا نا لیکن ہر بچہ پڑھنے کے لئے باہر جانا چاہتا ہے کام کے لئے باہر جانا چاہتا ہے اچھا کمانا چاہتا ہے اس کی خواہشی ہوتی ہے ہمیں باہر کے دنیا اپوریچونٹی کیوں نہیں دے رہی ہے ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے تعلقات نے ان سے کچھ اچھے اس لئے صحیح بات ہے ہاں جی اس بات سے اگری کریں اس لئے کچھ نہیں تقریباً یہ یہ بات ہے اور کچھ ہوئی نہیں لیکن اگر امریکہ کے بات کرے کینیڈا کی بات کرے پڑوسیوں پہ سب بڑے مہربان ہیں اور ہمارے سب کو پتہ ہے ایک ایکانومی کرائسس چل رہے ہیں جی ملک کے اندر یود جو بے روزگار ہے لیکن کوئی بھی ہم پہ مہربان نہیں ہو رہا بس ان فورچنیڈا ہے بہت اور ہونا صحیح ہے تعلقات نہیں ہے کچھ نہ امید ہو ہاں جی نہ امید ہو کیسا مستقبل نظر آ رہے ہیں جی ان حالاتوں میں ان حالاتوں میں تو بس ختم ہے سب کچھ یہی سمجھ لیں کوئی امید نہیں کوئی امید نہیں بس دو وقت کی روٹی ہے وہی مل رہی ہے تو بس کھالیں گزارہ کر رہے ہیں بس اگر آپ ہو تو ملک چھوڑ کے باہر جانا چاو گے ہاں جی چلے جائیں گے چلے جائیں گے ٹکٹ ارینج ہو جائے گی ہاں جی ہو جائے گی اچھا کسی بھی ملک چلے جائیں گے چلے جائیں گے اچھا ادھر سے کیوں اتنی تیزی سے جو ہے عوام نکل کے باہر کے ملک کو جانا جاتی ہے غربت ہے غربت ہے ہاں جی ایڈیا کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں نہیں سپورٹ کر رہے تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ ضرور رہت ہے بھئی ہمارا ملک اس وقت جو ہے کافی ٹف حالاتوں سے گزر رہے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ نوجوان ہے پڑے لکھے نوجوان ہے لیکن نہیں جی جی سب پڑے اور پٹرول کا بھی آپ کے سامنے کہ ایک بندہ کس طرح پٹرول ڈلوائے اور کس طرح اپنی بائیک لے وہ کو آفر دی جائے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا فری اینٹری 33 کنٹریز میں کیا کریں گے شورلی جائیں گے شورلی جائیں گے جائیں گے ہاں جی اور صرف ٹکٹ لینی ہے جی آپ کو انشاءاللہ رینج ہو جائے گی جائیں گے ٹکٹ رینج ہو جائے گی ہاں جی ہو جائے گی ہاں جی ہو جائے گی پاکستان چھوڑ کے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں باہر جانا نہیں چاہتے یعنی کہ وہاں ٹور کے لیے جائیں گے پرمنٹ وہاں نہیں رہیں گے آپ کیا کریں گے یہی کہ مطلب کہ پاکستان میں جوبز کی کمی ہے اس لیے جائیں گے باہر سے مطلب کہ جوبز گارہ کریں گے اور پرمنٹ نہیں جائیں گے مطلب ہی تھوڑے دیر سے کے لیے جائیں گے اور وہاں پر سبردہ جوب کے لیے جائیں گے اور یہ ہر بندے کا خواب ہوتا ہے کہ وہ باہر جائے پیسہ کمائیں ملک کے اندر بھیجیں اپنی فیملی کو سپورٹ کریں یہ بڑی ایک نیچرل سی چیز ہے چلیں یہ بتائیں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کچھ خاص نہیں جانتے کیونکہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ہیں ڈاکٹری کی فیلڈ میں ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں تو اتنا اس بارے میں نہیں جانتے تھوڑا بہت پتہ ہے کہ حالات اتنے یعنی کہ اچھے نہیں ہیں ہمارے ایران کے ساتھ دوستی ذرا اچھی نہیں ہے آپ کیا جانتے ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ دوستی اتنے اچھی نہیں ہے ان کے بڑے کتنا دادنے نے سیاستر میں اتنے گئے نہیں چلے ایک بات کرتے ہیں ایران کی طرف سے ایک خبر آئیے کہ اس نے 33 کنٹریز کے لیے ویزا ریکوائرمنٹ کو ختم کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وجہ سے کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایران آئیں بزنس کریں یہاں پر گومیں پھریں اس میں ہمارے پڑوسی جو ہے انڈیا کا بھی نام سہرے فرست ہے لیکن پاکستان کا نام ایران نے بھی نہیں دیا کہ ویزا فری اینٹری انفورچونیٹ ہے ہونا صحیح ہے بس کچھ کام ہمارے ایسے ہیں کہ نہیں ہیں کچھ بس اسی وجہ سے نہیں ہیں ہونا صحیح ہے انفورچونیٹ ہے اس لئے نہیں ہوا کہ وہ یود مانگتے ہیں سکٹین ہیئر سے کم اور ففٹی ٹو ہیئر سے زیادہ اور یہ پاکستانی یود تقریباً ایٹین ہیئر پلس ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ تو پاکستان کو پندرہ سولہ کنٹریز نے جی ویزا فری اینٹری ہے لیکن اس میں ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ سولہ سال سے کم بچہ وزیٹ کر سکتا ہے اور ففٹی ٹو ہیئر سے زیادہ کا تو اس میں تو یود کہیں بھی نہیں آرہی چلو یہ بات چھوڑو ہمیں باہر کے دنیا اپوریچونٹی کیوں نہیں دے رہی ہے ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے تعلقات نے ان سے کوئی اچھے اس لئے صحیح بات ہے ہاں جی اس بات سے اگری کریں اس لئے کچھ نہیں تقریباً یہ یہ بات ہے اور کچھ ہوئی نہیں لیکن اگر امریکہ کے بات کرے کینیڈا کے بات کرے پڑوسیوں پر سب بڑے مہربان ہیں اور ہمارے سب کو پتہ ہے ایکانومی کرائسس چل رہے ہیں جی ملک کے اندر یود جو بے روزگار ہے لیکن کوئی بھی ہم پہ مہربان نہیں ہو رہا بس انفورچنیڈا بہت اور ہونا چاہیے تعلقات نہیں ہیں کچھ بنانے چاہیے کچھ ہمارے لیڈرز ایسے ہیں وہ لیڈرز اگر بہتر ہوں تو شاید ہو سکتا ہے پاکستان کی کچھ ہے اس وجہ سے نہیں کہ ان کی کرنسی کم ہے پاکستان میں حالات تھوڑے بورے ہیں لیڈرز نہیں اچھے اس لیے وہ زیادہ سے باہر کے ملک تلوکار نہیں رکھتے پاکستان سے ایکانومی کی وجہ سے ہاں جی اس لیے اگر ہم امیر ملک ہوتے تو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں یہ وہی بات آگیا غریبوں کو کون پوچھتے ہیں جی جی اچھا ویزے کی بات کریں گے فری ویزا ملے اگر آپ کو تو ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہو گے ہاں جی چلے جائیں گے چلے جائیں گے ٹکٹ ارینج ہو جائے گی ہاں جو جائے گی اچھا کسی بھی ملک چلے جائیں گے چلے جائیں گے اچھا ادر سے کیوں اتنی تیزی سے جو ہے عوام نکل کے باہر کے ملک کو جانا جاتی ہے غربت ہے غربت ہے روزگار مل رہے کوئی نہ کوئی نہیں مل رہا تینہ منہ تین مہینے سے کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں یہ تو سوچنے والی بات ہے ایران کی طرف سے ویزا ریکوائرمنٹ 33 کنٹریز کے لیے اس میں ہمارا پڑوسی انڈیا بھی شامل ہے لیکن جب ہم لسٹ دیکھ رہے تھے اس لسٹ کے اندر پاکستان کا نام موجود نہیں ہے کیوں میڈم یہ بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان پہلے ہی بہت غربت کا جو ہے اس میں کسی کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے سب سڑکوں پہ تو ہمیں جو ہماری گورنمنٹ ہے اسے لازمی چاہیے کہ ہمیں موقع دے کہتا کہ ہم پاکستانی بھی باہر جا کے کچھ چلو کار سکے اگر ہمیں پاکستان میں یہ سلتے نہیں میری کام سے کام ہم باہر جا کے اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں تو جس طرح بھی ایران نے جو کیا ہے وہ بقایا ملکوں کے لیے کر دیا لیکن ہمارے پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا کسی ملک میں بھی تو ایڈیا کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے زیادہ ضرور رہت ہے بھئی ہمارا ملک اس وقت جو ہے کافی ٹف حالاتوں سے گزر ہے ہمارے پاس بہت زیادہ نوجوان ہیں پڑے لکھے نوجوان ہیں لیکن نہیں جی جی سب پڑے اور پٹرول کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک بندہ کس طرح پٹرول ڈالوائے اور کس طرح اپنی بائیک لے وہ ان مشکل اللہ آتے ہیں تو یہی بس گورنمنٹ سے اپیل ہے ہماری کہ وہ ہمارے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کریں کہ ہمیں کوئی فری ویزے وغیرے دیے جائیں تاکہ ہم آسانی سے باہر جا سکے بہت اچھی آپ نے بات کی اپیل بھی آپ نے بڑی اچھے کہ ویزا چلے میں افریقہ دے ٹکٹ تو ہر بندہ آرینج کریں جی جی چلو ٹکٹ بندہ کر لیتا ہے اگر گرف کنٹریز کی بات کریں دبائی کی بات کریں تو وہ بھی دیکھ لیں انہوں نے انڈیا کے لیے اون سپورٹ ایرپورٹ پہ جا کے آپ کو ٹکٹ کے اوپر ویزا لگا دیتے ہیں لیکن پاکستانیوں کے لیے اتنی سخت ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کے بینک میں اتنے درم ہونے چاہیے آپ نے اتنے سال ٹیکس پہ کرنا چاہیے آپ کی یہ کلیریفیکیشن ہونے چاہیے وہ کلیریفیکیشن ہونے چاہیے ایسا لگ رہے کہ دنیا ہمیں انٹر ہونے ہی نہیں دے رہی جی جی بالکل یہی بات ہے میں ہود ابھی سعودی عرب سے بھی واپس آئے ہوں تو وہاں پہ بھی میں نے یہ دیکھا کہ پاکستانیوں کی اس طرح کی کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ انڈیا کے جو بھی بندے آپ دیکھیں اچھی فیلڈ پہ لگے ہوئے پاکستانی کوئی ڈرائیور ہے کوئی چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگے ہوئے تو میرے ساتھ بھی اسی طرح گیا تھا باہر کوئی اس طرح کا مجھے محول نہیں واپس ہوا تو میں دو مہینے میں واپس آ گیا تو جانے کے لیے بھی میں نے دو مہینے کا پراسس لگایا ہے اس میں کبھی بولتے ہیں کہ پروٹیکٹر کروانا ہے اس کی ڈیٹ ہو جاتی ہے فنگر کے لیے لادہ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بس یہی اپیل ہو سکتی ہے کہ ہم غریب بھی ہیں تو ہمیں یہ والی لازمی سولت دی جائے کہ ہمیں فری بھی ہیں آپ سے کچھ سعودی عرب کے حالات پوچھتی ہیں آپ ابھی ابھی آئے ہیں آپ نے کہا میں نے وہاں پر بہت سے انڈینز بھی دیکھے ہیں نو ڈاؤٹ سعودی عرب میں بہت سے ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں عربی اور پاکستانیوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور خاص کر جس طرح ہم ادھر سے ہم گئے ائرپورٹ پہ تو خاص کر ہم دو پاکستانی میرا بھائی بھی ساتھ تھا اور کسی کو وہاں پہ پولیوں کے کترے نہیں پلائے گے تو ہمیں خاص کر پلائے گے جس طرح ہمیں کوئی الادہ ملک سے ہم آئے یا کئی جنگل سے نکل گئے پولیوں کے کترے تو پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پلائے جاتے ہیں آپ کو کیوں پلہ رہے تھے جی جی انہوں نے ہمیں پلائے ہمیں پاکستانی دیکھا تو انہوں نے کترے بھی پلائے اور انڈیان کو نہیں پلائے پولیوں کے کترے اور سب ملک کے جاہ رہے تھے انہیں کسی کو نہیں پلائے ہمیں پوچھا کہ پاکستانی iemand ہم نے کہا جی تو دو کترے پلائے دیئے ہم نے بھی پی لئے بس آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ بچوں کو بلائے جاتے ہیں بس اس ٹائم سمجھ نہیں تھی فاس ٹائم جا رہا تھا اچھا ٹریٹ کیسے کرتے ہیں عربی عربی بس پاکستانی کے معاملے میں کافی سخت ہے وہ جی سخت ہے چلے آپ وہاں سے آئے ہم توپک سے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں لیکن چلے ایک خبر ہم نے دیکھی دی کہ سعودی عرب کے اندر جو پاکستانی بھیق مانگ رہے ان کو پکڑا جا رہے ہیں اور ڈیپورٹ کر کے پاکستان بیجا جا رہے ہیں یہ خبر کتنی سچا واقعی پاکستانی ویزا لگوا کے وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں نہیں نہیں وہاں پہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن علات خراب ہو جاتے ہیں یہاں سے خاص کر میں آپ کو پاکستانیوں کی بات بتاؤں یہاں سے جاتے ہیں انہیں بتاتے ہیں گار کا کام ہے یا ڈرائیوری کا کام ہے انہیں اونٹھو کے ساتھ جا کے رکستان میں چھوڑ دیتے ہیں بلکل کہتے کچھ ہو رہے ہیں جی جی کرتے کچھ ہو رہے ہیں بہت ایس طرح کے معاملے میرے اپنے جو ہے رشتدار ہوں بھی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے تو یہ والا بہت یوت کو جی اچھی جوب آفر نہیں ہو رہی ہے اور ویزا بھی اتنا مہنگا کر دیا اور دوسرے جانب دیکھیں اتنے جو ہے سستے اور فری ویزے ہیں کیا کہیں گے کیسے حالات ہیں جی ویزا اگر لینا ہو تو مشکل مل رہا ہے کہ بہت ٹف مل رہا ہے جی ویزا تو بہت مشکل مل رہا ہے ویزا لینا ہو تو تقریبا پہلے میں دو تین مہینے ان کے پیچھے ضلیل ہوار ہونا پڑتا ہے اس کے بعد پہلے ٹکٹ کرو وہ میڈیکل کرو میڈیکل پاس نہیں ہوا اور اس پہلے سے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا ہے بکایا کنٹریز ہیں ان کے لیے ویزاز کو فری کریے کہ ٹکٹ لو اور آپ آؤ کاروبار کرو تعلیم کرو گھومو پھرو لیکن کوئی بھی مل پاکستان کے لیے ایسی آفر کیوں نہیں نکال رہا دیکھیں پاکستان ایسا کیا ڈر رہے جی ہم سے ڈر یہ ہے کہ پہلے ہی ہم بہت پیچھے ہیں تکیبن پہلے دوزہ ٹھارہ میں کچھ حالات بہتر تھے اس کے بعد جیسے جیسے حکومتیں چینج ہو رہی ہیں نا ہم نیچے ہی آتے جا رہے ہیں نیچے ہی آتے جا رہے ہیں اس وجہ سے جیسے انہیں ہم پہ یقین ہی نہیں رہا کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ ایسی سہولت نکال لیں ایران نے انڈیا کے لیے ریکوائرمنٹ ویزا کی فری کر دی اور انڈینز کو بولا ہے حالانکہ اسلامی کنٹری ہے انڈینز کو بول رہے آپ آئیں آپ وزٹ کریں آپ کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ٹکٹ لیں گھومیں پھریں کاروبار کریں ایران کو ایکسپلور کریں لیکن وہ تو اسلامی ملک ہے اس نے پاکستان کا نام لسٹ میں ہی نہیں ڈالا دیکھیں یہ بات نا ہماری جو حکومتیں ہیں نا ان کو چاہیے اس بات کا ہاں اس بات کو پوچھیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے نا باقیوں کو مل رہے ہیں یہ سہول ہے ہمیں نہیں مل رہی ہاں نہیں یہ تو غلط بات نا یہ ہماری حکومتوں کو پوچھنا چاہیے وہ خود ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہوں میں انہوں نے کیا پوچھنا ہے کہ گریب بندہ مر رہا جی رہا کیا کر رہا بس انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے بس یہاں پہ لوگ جی رہے ہیں مر رہے ہیں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں انہیں بس اپنی پڑی ہوئی ہے یہ تو انہیں سوچنا چاہیے نا اس کے بارے میں کہ انہیں ایشو اس کا لینا چاہیے صحیح بات ہے حکومت کو بات کرنی چاہیے جورپ نے تو پاکستان کا ویسے بائی کارڈ کیا ہے کینیڈا امریکہ تو کوئی سو میں سے ایک ہی جاتا ہے جی وہ بھی جاتا جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں کافی پیسے ہوں وہ جو بیجتے ہیں باہر انہیں زیادہ پیسے دیں تو وہی بیجتے ہیں وہ بھی شاید کسی اور کنٹری کا بول کے بھیجتے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا بولتے ہی نہ ہو نہ امید ہو ہاں جی نہ امید ہو کیسا مستقبل نظر آ رہے ہیں جی ان حالاتوں میں ان حالاتوں میں تو بس ختم ہے سب کچھ یہ سمجھ لیں کوئی امید نہیں ہے بس دو وقت کی روٹی ہے وہ مل رہی ہے تو بس کھا لیں گزارہ کر رہے ہیں بس یوت جوتی ہے کسی ملک کو آگے بڑھاتی ان سے بھی بات کریں کہ بھاگے انگا نہیں میرا ٹاپک اچھے رکھ جاؤ آپ آجیں آپ آجیں دیکھیں بات کرنے کے لیے بھی جو ہے نا پبلک ریڈی نہیں ہے حالانکہ ہم ان کی رائٹس کی بات کرتے ہیں ان کی آواز آگے پہنچانے کی بات کرتے ہیں آپ بات کریں گے جی بتائیں تھوڑا انچا بولیں جی جی بتو اچھا ویزے نہیں مل رہے جی پاکستانیوں کو کیوں نہیں مل رہے پاکستانیوں کو کیوں نہیں مل رہے پاکستانیوں پاکستانی کو کیسے نہیں مل رہے یہ پاکستانی ہے جو ہے نا ادھر جا کے کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ ان کو کیسے ملے نہیں کچھ کا امیسے کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم ایسا کیا گھڑ بڑ کرتے ہیں وہاں پی یہی دو نمبر دندے کرنے لگتے ہیں ادھر جا کے ادھر جاتے ہیں کاربار کے لیے ٹھیک ہے ادھر جا کے نشے کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور جناب ادھر پاکستان میں یہ ہو رہا ہے ادھر یہ نہیں روک رہی جاگو جو چلی ہے یہ آئیس ٹھیک ہے یہ پاکستان میں اتنی کی آگی ہے کہ ہر جو بچہ نا ہر بچہ خراب ہو رہا ہے آئیس کی وجہ سے جو نا ٹھیک ہے ایسے حالات آجانے ہیں کہ آدمی آدمی کو کٹے گا ٹھیک ہے تو یہ جاگو کا اتنا اثر ہے چلیں پڑوسی کے بات کریں افغانستان دیکھیں ابھی طالبان کے حکومت آئی ان کا پیسہ بھی ہم سے باری ان کے خزانوں میں ہم سے زیادہ پیسہ اور ان کا ملک ہم سے بہتر چل رہا ہے اپنے پڑوسی انڈیا کی بات کریں انیس سو سنتالیس میں وہ ملک بھی ہم سے اچھا ہے چائنا بھی دیکھیں وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے وہ بھی اتنا میر ہم کیوں آگے بار سکتے ہیں ہمارے ملک والے جو یہ مکمران ہے وہ بھی نہیں اچھے ہیں ٹھیک ہے یہ پلس والے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں یہ جو نشہ بکر ہے کون بیج رہا ہے یہ سب پولیس والوں کا بکر ہے ٹھیک ہے حکمرانوں کا بکر ہے ٹھیک ہے یہ بزنسمن جو ہے نا جو بزنسمن کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں وہ ہی صرف یہاں پہ جو اچھا کھانا کھا رہے ہیں گریب آدمی کوئی بھی اچھا کھانا نہیں کھا رہا گر میں ٹھیک ہے گریب آدمی کیا کرے گا پریشانی کی وجہ سے سو ڈیر سو کیچرس لے کے بیٹھ کے پھوک لے گا اور کیا کرے گا داروٹی کھا لے گا ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ کے پاس جا چلے جاؤ ادھر لینے لگی ہوتی ہیں کھانوں کے لیے ٹھیک ہے کیا کرے بندے صحیح بات اور اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کی یود تو برباد ہو جائے گی یہ ان کو چاہیے نا یہ جو نشاہ ہے پاکستان میں کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو جاگوں کا نشاہ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے آئیز کا نشاہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پاکستان میں ٹھیک ہے تو اس کو روکنا چاہیے مجھے لگتا ہے آپ بھی کرتے ہیں اس لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں کہ نہ ملے نہ ہم کریں یہی بات ہے میں نے کل کا کیا پہلی بار کیا ٹھیک ہے تو یہ کرنا نہیں چاہیے تو آج بھی کرنے والے نہیں میں نے توبہ کی یا اس سے کہ یہ نشاہ بند کر دینا چاہیے کتنے روپے میں مل جاتا ہے یہ میرا کا ساتھ سو روپے میں ہاف گرام دیتے ہیں بارہ سو کی جو ہے نا وہ گرام دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو چاہیے یہ نشاہ روک دیں ٹھیک ہے آپ سے بات کریں گے جی ہم بھی وہ بات کرو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ٹف سوال نہیں ہے بتائیں پڑوسی ملک انڈیا کے لیے اسلامی ملک ہو یا نون اسلامی ملک ہو ان کے لیے ویزا جو ہے فری کر رہے ہیں ریکوائرمنٹس کو ویو آف کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں کیا کہے گے ان کے لیے اتنی فسیلٹیز کیوں ہیں جی ہمارے ملک کے جو کورمرانے وہ صحیح ہوں گے تو ہم کو ملے گئے نا اچھا ٹھیک ہے وہ بس پیسے کے لالج کرتے ہیں جو ہمارا اسلامی ملک ہے وہ پیسے کے لالج نہیں کرتا ہمارا اسلام آگے ایران تو اسلامی ملک ہے نا ہمارے لیے ریکوائرمنٹ ویو آف نہیں کی انڈیا کے لیے کر دیا کیونکہ انہوں نے ترقی بھی کیا نا انڈیا نے ہمارے پاکسان نے ترقی کام کی آج ہمارے اسلامی صاحب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے نا تو ہمارا بھی پاکسان فرشٹ آگے انڈیا کے انڈیا کے جو ہے نا وہ نہیں اچھی ہے ہمارے ملک کے ماشاءاللہ ہماری جو نماز ہے وہ ترقی ہماری وہ تو دین ہو گیا نا لیکن ہر بچہ پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے کام کے لیے باہر جانا چاہتا ہے اچھا کمانا چاہتا ہے ویزا تو ہے ہی نہیں اس کی خواہش ہوتی ہے جس کے پاس پیسے وہ ہی جاتا ہے جس کے پاس جس کے جیم میں پیسے اسی کو بیزا ملتا ہے وہ ہی بائر جاتا ہے یہ صحیح بات ہے صحیح بات اسی کو ملتا ہے اور غریب بچہ اگر کابل ہو باہر جانا چاہتا ہے اس کو کوئی ویزا نہیں ملتی جو ہوتا وہ ماں باپ کی خواہش میں ہوتا ہے ماں باپ کہتا ہمارا بچہ ترقی کرے اس کی بھی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہی نا جس طرح ہماری خواہش ہے ہم نے میڈیکل دیا ہمارا ابھی تکر نہیں آیا باہر جانا ملیشیا میں انہوں نے کہا کال آنا پرسو آنا ملیشیا جانا اس کا ویزا بھی فری ہے جی انڈین کے لیے اگر آپ انڈین بچے ہوتے آپ ٹکٹ لے کے کپ کے پڑھنے چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے لیے ویزا کے لیے لاکھور پہ اتنے میں ماں باپ بچارے اپنے گھر بیچ دیتے ہیں جس نے اپنے گاڑیاں بیچ دیتے ہیں جس نے ساسروں پہ دیاری لینی نا وہ گھر کا گھرچہ جلائے بچوں کا جلائے آپ بہت مشکل بہت مشکل ہے نا اس طرح ہمارا جو بھائیاں ان کے لیے ہمارے کہتے ہیں گمرانوں کو ہمارے کے لیے سوچے ہیں اپنا نہ سوچے ہم بھی ہیں کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی بھائیوں کے بھائی ہیں دوستو یوت کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے سوچے اور ویزا میں ہمیں جو ہے انٹرنیشنل کنٹری سے ریلیف دلوائے تاکہ ہم بھی جو ہے اچھا مستقبل بنا سکے آپ سے بھی بات کریں گے اگر ویزا فری کر دیا جائے یا ویزا ریکوائرمنٹ ختم کر دی جائے تو ایزا پاکستانی آپ کے لیے باہر جانا کتنا آسان ہوگا یہ تو سان ہی ہوگا نا پھر جو لوگ کام نہیں ادھر مل رہا وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانا چاہیے جانا چاہیے لیکن دنیا ہمیں اسیپٹ نہیں کر رہی ہمارے ریکوائرمنٹ تو بہت زیادہ ٹف رکھ دی گی یہ تو قومت کا کام ہے نا وہ صحیح کرے سارا کاربار اگر ادھر ہوگا تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح بات ہے یہاں پر تو ابھی کوئی چانس ہی نہیں مل رہا جی نہیں چانس کسی ایک کی ہوگی تو چانس ملے گا نا ایک کی قومت ہوتی نہیں ہے جو ہوتے ہیں وہ ابھی ایران جو کہ کہ سامی ملک اس نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی انڈینز ہیں وہ ان کے لیے کوئی بھی ویزا ریکوائرمنٹ نہیں ہے ٹکٹ لیں اور آئے یہ در کو تو نہیں ہو سکتا ہے حکومت کے سر پہ جی بچوں کا کہنا بلکل ٹھیک ہے کہ حکومت جتنا اچھا کام کرے گی اتنا ہی جو ہے نا ہمیں ویزا جلدی ملیں گے اور ہم ملک سے جلدی باہر جا سکیں گے پاکستان کا اگر کوئی فرد ملک سے باہر جانا چاہتا ہے تو ویزا لینے کے لیے اس کو بہت سے مشکل مسائل سے گزرنا پڑتا ہے بینک سٹیٹمنٹ لے کے آؤ فلانا ریپورٹ لے کے آؤ یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ تو یود جو باہر جانا چاہتی ہیں ان کو اتنے مسئلوں میں الگا کے رکھا ہوا ہے کہ دس پندرہ دن کا ویزا لینے کے لیے بھی انہیں چھے چھے مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے نہیں پتا اس کا کیوں کیا ہو رہا ہے آپ کو کوئی پتا نہیں ہے کیا چلے ایک خبر ہے مسلم کنٹری سے خبر آج کے خبار میں کیا چھپی ہے کہ ایران نے جو ہے تیتیس کنٹری کے لیے جو ہے نا ویزا ریکوائرمنٹ ختم کر دی ہے اب جو بھی وہاں جانا چاہتا ہے صرف ٹکٹ لے اور جائے کاروبار کرے گومیں پھرے لیکن ہمارے اگر پاسپورٹ کو